اسلام علیکم میں نے کہا کہ کچھ سپیشل ہو جائے تو بس یہاں پہ جیسے کہ جس طریقے سے میں بناتی ہوں اور آئی تنگ اس کی ریسیپی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے میری یوٹیوب چینل پہ ہے جا کر ضرور دیکھ لی جائے گا خیر اس کے بعد یہاں پہ بس میں نے اس کی ساری ویجیٹیبلز کٹ کر لی تھی اور بس اس کو بھی فرائٹ کر لیا تھا سائی اسیمبلنگ چل رہی تھی اور بہت جلی جلی میں چل رہی تھی کیا آپ کو جیسے کہ پتہ ہے جب ناجتے کا وقت ہوتا تھا اچھا یہ بہت ہی لوڈڈ تھا اور جہاں ویجیٹیبلز زیادہ ڈال دی تھی خیر اس کے بعد یہ رات کا ٹائم تھا رات کے کھانے میں آج میں نے وہ ہی بنایا تھا بھنڈی جو کل میں نے بنائی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کی تھی اور بس یہاں پہ میں اپنی روٹیاں کو سیک رہی ہوں اور بس یہاں پہ روٹی کی جیسے ہی خوشبو ہوتی ہے اچھا کس کس کو روٹی کی خوشبو اچھی لگتی جب پک رہی ہوتی ہے بچہ تو بہت زیادہ اچھی لگتی بہت ہی خوشبو بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ہی ہیلپپول رہے گا اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی جیسے جیسے میں اس کو خوشبو بنا ہوں اسلام علیکم یہ جو ہے میں آپ کو بتانے والی تھی کہ ایک بہترین ڈرنک ہے جو کہ پی سیو پیشنٹس کے لیے اور جن کا بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے اور جنہیں ڈیجیشن میں پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے بہترین ڈرنک ہے جو میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں اچھا میں نے کیا کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو پیش نہیں ہوتا چھوٹا سا دارچینی کا پیش جسے سینیمن سٹک بھی کہا جاتا ہے تو یہ دارچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے زیادہ بڑا نہیں لینے اور ون ہی ٹی سپون میں نے سونف کا لیا ہے اور ون ہی ٹی سپون زیرہ کا لیا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں اور اس میں ایک چھوٹکی بھر اجوائن ڈالے گی جو کہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی کہ اجوائن میں اور کیونکہ بہت سائے لوگ جو نیو ہوتے ہیں جو نیو خہوے یا کچھن میں کام کرے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ کنفیوزن ہوتی ہے زیرے اور اجوائن میں کیونکہ سونف تو ڈیفرنٹ کلر کی ہوتی ہے اور اجوائن اور زیرہ جو ہے تھوڑا سا سیملر ہوتے ہیں لیکن میں اس کی پہچان بھی آپ کو بتاؤں گی خیر اچھا لیا کیا ہے یہ تین چیزیں لیں ہیں اور یہ جو ہے ون گلاس ہم نے پانی لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں چھٹکی بھر ڈالے گی یہ اس اسے تو میں سٹیپ با سٹیپ آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی لیکن میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے عجوائن اور زیرہ میں بہت زیادہ کنفیزن ہوتی تھی میں جب نیو تھی اور جب کچن میں جاتی تھی تو میری لیے بڑا کنفیزن ہوتا تھا کہ زیرہ عجوائن میں فرق کیا ہے تو امی نے مجھے بتایا تھا کہ زیرہ کی پہچانی ہوتی ہے کہ وہ ثوڑا سا سیٹ میں بڑا ہوتا ہے اور عجوائن تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کی جوصupیں ہوٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے اچھے یہ جیسے ہی بائل ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے یہ سائی چیزیں ڈال دی اور اس کو صرف ٹو منٹس کے لیے پکانا ہے یہ ایک ون گلاس تھا تاکہ یہ ہاف گلاس رہ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو گرم گرم ہی پینا ہے یہ بہترین اور بہت ہی ہلپ فل رہ گا ہوں لوگوں کے لیے جو کہ جن کی بیلی نکل جاتے ہیں اور یا پھر اچھے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے جس کے چھوٹے سے دانیں ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اجوائن یہ اجوائن ہے اجوائن ہے اگر وہ نئے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں آئیڈیا ہو جائے اجوائن اور ازیرے میں کیا فرق ہے یہ خیوہ جو ہے نا وہ بہت ہی بہترین ہے آپ کی ڈائجیشن کے لیے اور پی سیو پیشنٹس کے لیے اور اگر آپ ویڈ لوس کر رہے نا تو یہ بہترین ہے بس ہی آپ کے لیے ایڈرنک تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے تو ضرور فیڈ بیک دیجئے کہ آپ لوگوں پہ سا لگا آپ لوگوں کو اب اس کو ٹو منٹس کے لیے بوائل کریں گے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پیل پریشر رہتا ہے جن کے بیلی نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو ویڈ لوس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ موسلی ہماری جو میجارٹی ہے نا لوگ ان لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے کہ بھائی ویڈ لوس ہو ویڈ منٹین رہے اس کے لیے بہترین ہے آپ یہ اس کو بہتر ہے کہ آپ رات کے کھانے کے بعد پیئیں یا پھر آپ خالی پیٹ میں پیئیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں نہار موہ آپ اس کو پیئیں گرم گرم ویسے بھی کہتے ہیں کہ گرم گرم ہی چیز آپ کو صبح میں لینی چاہیے یا پینی چاہیے تو بہتر رہتا ہے لیکن کوئی بھی چیز آپ کو ایکسٹریم لیول پر نہیں جانا چاہیے اتنا زیادہ گرم بھی پانی نہیں پینا چاہیے وہ بھی زیادہ ٹھیک نہیں رہتا آپ کو پتہ ہے جیسے صانف کے بہت سائے فائدے ہیں تو یہ دائجیشن میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے یہ والی جو ڈرنگ پین آپ کو بتائیے اگر آپ ایسی ایک اور بھی میں آپ کو ڈرنگ بتاتی ہوں اگر آپ تھوڑی سے نیم گرم پانی کے اندر اجوائن کی ایک چھٹکی بوائل کر کر پی لینا تو یہ آپ کے پی سی او پیشنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور دائجیشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ بہت ہی بہترین ڈرنگ ہے آپ کے فلیٹ بیلی کے لیے اور یہ آپ کا یہ جو اتنا بھی فیٹ ہوتا ہے یہ ریڈیوز کرتا ہے اگر آپ اس کو کھانے کے بعد کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے کھانے کے بعد کھائیں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ دائجیشن میں کے لیے بھی بہترین چیز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس میں اجوائن تھوڑی سی ڈالیں گے نا تو اور زیادہ بہتر ہے اچھا آپ چاہیں تو اس میں نا چھٹکی بھر جو ہے ثابت جو دھنیا ہوتا ہے نا تو وہ بھی بہترین ہے فلیڈ بیلی کے لیے تو آئی خوب کہ آپ کو یہ خیوا بہت اچھا لگے گا اور آپ جب اس کو بنائیں گے اور پینگے نا اور جب آپ کو فرق آئے گا تو آپ لوگ مجھے دعائے دیں گے یہ بہترین ریمیڈی ہے اور بہترین ڈرنک ہے یہ تو اس ڈرنک کو ضرور سٹارٹ کی جائے گا اور جب کریں تو ضرور مجھے اس کا ریویو ضرور دی جائے گا ہم دونے یہ ڈرنک پی اور اس کے بعد ہے یہ نیکس ڈی نیکس ڈی جو ہے ہم نے سوچے کہ سارا کو آج باہر لے کی جائیں گے یہ جادی مجھے شے بیٹھ جاتی ہیں کہ تیلے بھائی پپل بہننی ہے یہ آئی ایم آ ڈرینر آئی ایم آ ڈرینر آئی ایم آ ڈرینر چالا آجا ایسا ہی ہم لوگ تیار ویار ہوتے ہیں تو سارا کو پتا چل جاتا ہے کہ ماما نے اب آیا پہن لیا اچھ اس کا مطلب ہے ہمیں بہار نکلنا ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے بہت دروازی پہ کھڑی ہو جاتی ہے بس چلیں 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 ہاتھ پکڑ کے اس کے بعد یہاں پہ ہم سٹیرز پہ ساری سٹیرز چڑ رہی تھی اور جہاں میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے جائے کچھ رہا پھیک دوں اور اس کے بعد پھر جہاں پہ بھی ہمیں جانا ہے خیر یہاں کا موسم ابھی تھوڑا شام کا وقت ہے تو بہت اچھا تھا خیر یہ تک تھا میرا آج کا ولوگ اور کہاں جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا میرا نیکس ولوگ بہت انٹرسٹنگ ہو رہے والے سو سٹے ٹین پور دنیکس ولوگ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکس پور وچنگ ٹھیک اللہ حافظ